پوری دنیا میں دہشت فیلانے والے کرونا وائرس کے خلاف بھارت بھی جنگ لڑ رہا ہے پردہان منتری نریندر موڈی کے آہوان پر راجی سرکاریں و پرشاشن اپنے اپنے سطر پر لوگوں کو روج مرہ کی سمگری مہیا کروانے کا پریاس بھی کر رہی ہے اسی کڑی میں منڈی میں لوگوں کو تاجی سبجی مہیا کروانے کے لیے بھی پورج اور کوشش کی جا رہی ہے اس کارے میں سبجی منڈی میں کاریرت سبجی وکریتہ مزدور تتھا ٹرک چالک دن رات کام کر رہے ہیں ان سب کی محنت سے لوگ ڈاؤن ہونے کے باوزود ابھی تک لوگوں کو اچھی تداموں میں سبجیاں مہیا کروائی جا رہی ہیں مگر دیش میں کرونا وائرس کے معاملے جس طرح سے دن پرتی دن بڑھتے جا رہے ہیں سبجی منڈی میں کام کرنے والے مزدور اور ٹرک چالک بھی خوف جدہ ہے ٹرک چالکوں اور مزدوروں کو یہ ڈر ستا رہا ہے کہ بہاری راجوں سے آنے والے ٹرک میں سبجی لوڈ کا کارے بہاری راجوں کے لوگ کرتے ہیں اور بہاری راجوں میں ہیماچل میں ٹرک پہنچتے پہنچتے کئی لوگوں کے سمپرک میں آتا ہے جس سے ان چالکوں کو اور سبجی منڈی میں کارے کرنے والے مزدوروں کو کرونا وائرس سے سنکرمیت ہونے کا خطرہ بنا ہوا ہے چینل کی ٹیم نے سندنگر کی سبجی منڈی میں جا کر یہاں ٹرک چالکوں اور مزدوروں کو آ رہی پریشانیوں کو لے کر ان کا درد سانجھا کرنے کا پریاس کیا اس دوران سبھی ٹرک چالک اور مزدور کرونا وائرس سے خوف جدہ نظر آئے میرا نام بلدیو کمار ہم گاڑی چلاکتے ہیں اور یہ آسطے بہت زیادہ دیکھتا رہی ہے کھانا نہیں کوئی میکانک نہیں کوئی چیز نہیں ہے اور جو سبجی ہم لے کے آ رہے ہیں اس میں بھی بائرس آسکتا ہے اور اگر دس دن سبجی نہ آئے تو اس سے کوئی آدمی نہیں مرے گا ڈالے بھی خاص کتے ہیں اور بیماری نہیں آئے گی سنگر سے کچھ کہنے جارہا ہوں کہ ہمارا پرسالسان جو بھی آئے ہیں ہمارے آسابر کر اور کوئی بھی پردان سرپینٹ سبھی اپنے اپنے کارے کر رہے ہیں ہمارا اس کارے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک بہر سے جو ہے گاڑیاں بند نہیں ہوں گی بہر سے گاڑیاں آ رہی ہیں ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ کون ان کو لوڈ کر رہا ہے کون ان لوڈ کر رہا ہے یہاں سے پیوی نمبر ہریانہ ٹماتر کچھ کچھ آرہا سبجی منڈی میں تو یہ تو بیماری آ رہی ہے ہمارے پرساسن بول رہے ہیں کہ ہمیں بول رہے ہیں کہ گھر میں اندر بیٹھو ہم تو اندر بیٹھے ہیں لیکن بیماری بار سے آ رہے ہیں تو ہم اندر بیٹھ کے بھی کب تک بیٹھیں گے اندر ہم اپنا کارے بھی نبا رہے ہیں ہماری پرساسن بھی اچھی طرح بگروڑ سے ہمار ہیں تس جگہ ناچے لگے ہوئے ہیں سب کو پوچھ رہے ہیں اچھا تام کر رہے ہیں لیکن جب تک بار سے آدمی ہماری مانچن میں آنا بند نہیں ہوگا تو تب تک بیماری کا پورا پورا خطرہ ہے اس لیے اب سب بھائیوں سے نبیدن آئے کہ اپنے گھروں میں رہے ہیں اور سمان سبجی جو مل رہی ہے اس کو دیکھ کے لیے گھر سے زیادہ دور نہ جائیں اور اپنے بچوں کو بھی سمال کر رکھیں لیکن سب سے بڑی پروبلم ہی ہے کہ جو بار سے گاڑیاں آ رہی ہیں ان کو بند کیا جائے ہماری مانچن میں کرونا وائرس نہیں ہے لیکن آئے گا تو بار سے ہی اس لیے میں سب سے آجور کر بھی نمبر نویزن کرتا ہوں کہ بار کے گاڑیاں جو ہے پوری طرح سے بند کی جائے دنیاوار